موسیقی فلسطینی نجات معروف امریکی موڈل جی جی عدید نے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے خلاف کی گئی پوسٹ پر نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا جی جی عدید نے حال ہی میں اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیل کو دنیا کا واحد ملک قرار دیا تھا جو بچوں کو جنگی قیدی بناتا ہے انہوں نے اسرائیل پر سال ہا سال سے فلسطینیوں کے اغوا زیادتی قتل تشدد کا الزام بھی آئد کیا تھا جی جی عدید کی اس پوسٹ پر اسرائیل کے حامی بھڑک اٹھے تھے اور انہوں نے امریکی موڈل کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی سہونی گروپوں نے جی جی عدید کو جھوٹا اور یہود دشمن قرار دیا اسرائیل کے عامی گروپوں کی دھمکیوں اور شدید دباؤ کے بعد جی جی عدید نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور ایک نئی پوسٹ شیئر کر کے حقائقی جانج پرتال میں ناکامی پر معذرت کی جی جی عدید نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انسان ہونے کے ناتے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ان غلطیوں پر میں خود کو جواب دے بھی سمجھتی ہوں میں غلط معلومات لانے کے حق میں نہیں میں نے ہمیشہ فلسطین کی ازادی کی تحریک کو یہود دشمنی کے جواز کے طور پر استعمال کرنے کی مضمت کی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ فلسطین نزاد ہونے کے ناتے غزہ سے آنے والی خبریں میرے لئے دردناک ہیں فلسطینیوں نے جو مشکلات برداشت کی اس کے بارے میں حقیقی کہانیاں شیئر کرنا میرے لئے اہم ہے لیکن اس ہفتے کے آخر میں مجھ سے جو پوسٹ شیئر ہوئی اس سے پہلے میں نے حقیقت کی جانچ نہیں کی جس پر مجھے افسوس ہے جی جی عدید نے مزید لکھا کہ یہودی سمیت کسی بھی انسان پر حملہ کرنا یا بے گناہ لوگوں کو یرگمال بنانا قابل قبول نہیں ہے فلسطینیوں کے لئے ازادی اور انسانی سلوک کے ساتھ یہودیوں کا تحفظ بھی اہم ہے جی جی عدید نے مزید لکھا کہ وہ تمام یرگمالیوں کی باحفاظت واپسی اور غزہ اور اسرائیل کے لوگوں کی امن و سلامتی کے لئے دعا کرتی رہیں گی واضح رہے کہ جی جی عدید نے اپنی پوسٹ میں جس فلسطینی احمد منصرہ کی تصویر پوسٹ کی تھی اسے دوہزار پندرہ میں تیرہ سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا بعد ازام بارہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جو بعد میں کم کر کے نو سال کر دی گئی تھی احمد منصرہ پر الزام تھا کہ دوہزار پندرہ میں مقبوضہ مشرقی جیروشلم میں غیر قانونی یہودی بستی کے قریب دو اسرائیلی عبادکاروں پر چاکو حملے کے وقت وہ بھی اپنے کزن کے ساتھ تھے احمد منصرہ کے کزن حسن جس کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی نے ایک اسرائیلی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جبکہ احمد کو اسرائیلی حجوم نے پکڑ کر بری طرح پیٹا تھا جس سے اس کی کھوپڑی میں فریچر ہوا تھا اور وہ ذینی توازن کھو بیٹھا تھا جی جی حدید کی اس پوسٹ کے بعد بہت سے فلسطینی عامین مارڈل پر الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی جی جی حدید کوئی ایسی پوسٹ کرتی ہیں جو ان کے سہونی دوستوں کو پسند نہیں آتی وہ اسے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں اور معافی مانگتی ہیں انہوں نے جی جی حدید کو مشورہ دیا کہ وہ فلسطینیوں کے قتل عام پر بات کرنے کے بجائے یہود دشمنی کی مضمت کرنا بند کریں شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل